اسلام علیکم نہ ٹکی نہ پکوڑے انگریڈینٹ جائیں گے اس میں بہت ہی تھوڑے آج جو ہم نے ریسی پی تیار کی ہے وہ یقیناً ایک دم الگ اور ہٹ کے ریسی پی ہے کیونکہ آپ اس کو بنائیں گے تو بس بنا کر مزہ ہی آ جائے گا اور بچوں کے لیے تو یہ ہے ہی کچھ ہٹ کے اور ایک دم سے لا جواب تو اس ریسی پی کو دیکھیں اور دیکھ کر ہی آپ کو ایک دم مزہ آ جائے گا ٹائم ہو کم اور بنانا ہو کچھ بہترین تو یہ ریسی پی تب کے لیے ہے ایک دم سے پرفیکٹ اور ویڈیو کو فوراں سے لائک کر دیجئے کبھی آپ بعد میں بھول جائیں ایسی ریسی پی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے تو یہ مزہ دار سی اور ہٹ کے اور الگ ریسی پی بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھا کلو آلو ہیں جن کو میں نے چھیل لیا ہے اور اس طرح کیوب میں کٹ لیا ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں پین میں اور آدھا لیٹر ہی ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کی لٹ سے اس کو کور کرتے ہو اور بیس منٹ ہم اس کو اوبال لیتے ہیں میڈیم فیلم پر بیس منٹ کے بعد آپ کو یہ اس طرح کے ملیں گے آپ کو اس کیور ڈال کر دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو پانی سے باہر نکال لیتے ہیں اور اس کو ڈال دیتے ہیں ہم اس بول کے اندر یہ ابھی گرم ہی ہے اور لے کے فوراں اس کو میشر سے آپ کو میش کر دینا ہے اس طرح سے جو آلو اوبالیں گے ایک دم فریش وہ بہت ہی کریسپ ہوتے ہیں quarter teaspoon نمک ڈال دیتے ہیں one table spoon اس وقت اس میں بٹر ڈال دیتے ہیں اس کو mix کرتے ہیں quarter teaspoon جائے گا اس میں black paper powder اور آدھا کپ ڈال دیتے ہیں ہم اس کے اندر میدہ میدہ ڈالنے کے بعد آپ کو یہ اس طرح سے کرنا ہے یعنی ایک دم دو فاؤں میں اس کو لے کر آ جانا ہے دو جیسا آپ کا یہ ایک دم سے دکھنا چاہیے یہ دیکھیں اتنا تھیک ایسا نہ ہو تو تھوڑی مائدہ اور ڈال سکتے ہیں آدھی لال شملہ میرچ ڈال دیتے ہیں آدھی ہی ہری ڈال دے گے اور آدھی ہی ہم نے پیلی شملہ میرچ رہی ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور ایک مٹھی ہم اس میں ہرہ دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں quarter teaspoon اس میں چلی فلیکس جائے گا اور آپ اس کو اس طرح سے mix کر لیتے ہیں جو بہت سانی easily ہو جائے گا بہت آرام سے آپ کو اسے mix کرنا ہے بہت اچھی recipe ہے ضرور try کیجئے گا یہ mix ہو کے ایک دم تیار ہے یہ ایسا ہونا چاہیے زیادہ چپ چپائی liquid نہیں ہونا چاہیے ہاتھ پہ ہم نے oil لگا لیا ہے اور اتنا بڑا ہم اس کو لے لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس grated mozzarella cheese ہے اس کو ہم ایک دم center میں رکھ دیتے ہیں اور اس کی sides یوں کر کے اس کو آرام سے بند کر لیتے ہیں یہ ایک دم soft ہے تو بہت آسانی سے بند ہو جائے گا پہلے اس کو goal shape دے دیں اور پھر اس طرح کا یعنی کہ ٹکی جیسے آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن آج میں اس کو ٹکی جیسے نہیں بناوں گی یہ دیکھیں آج میں اس کو اتنا پتلہ اور مہین بناوں گی کیونکہ یہ جو dish بنتی ہے یہ اسی طرح کی بنتی ہے کہ ایک دم تھوڑی پتلی ہوتی ہے تو میں نے بلکل وہی shape اس کو دیا ہے آپ سے زیادہ پتلی نہیں بند رہی ہے تو آپ ٹکی جیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ہونا چاہیے اور آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح اٹھا کے فریز میں رکھ دی دیئے تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے تو زیپ لوک میں ڈال کے آپ اس کو فریزر میں چھوڑ سکتے ہیں میں نے چھے بریڈ لیا ہیں جس کا میں نے مہین بریڈ کرم بنایا ہے بہت ہی باریک بریڈ کرم بنانا ہے اس وقت آپ کو تو میں نے یہ کناروں کے ساتھ ہی پیس لیا تھا آپ کنارے بریڈ کے ہٹا سکتے ہیں نیو لینا ہے ٹکی کو ہلکا سا اس طرح سے نیچے اوپر بس بریڈ لگانا ہے تو ہم یہ اس طرح سے سب کر لیتے ہیں بہت آسانی سے یہ ہو جائیں گے جو آپ کو فری کرنے ہیں بریڈ کرم صرف انہی پر آپ کو لگانے ہیں تو یہ ایک دم ریڈی ہیں فری ہونے کے لیے تو اب ہم اس کو فری کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آئل لیں گے وہ آئل آپ کا بہت تیز گرم ہونا چاہیے تھنڈا آئل نہیں ہونا چاہیے تو ایک دم تیز گرم آئل کے انتر ہم یہ پیسیز ڈال دیتے ہیں جتنے پیسیز ماں جائیں بہت آسانی صرف اتنے ڈالیے گا ایکسٹرا نہیں اور ایک سے ڈیل منٹ کے بعد اس کو اس طرح سے پلٹ دیتے ہیں بہت آسانی یہ پلٹ جائے گا دونوں سائٹ سے ایسا ہی کلر ہونا چاہیے یعنی کہ اچھا سکھا ہوا یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ کتنی کریسپ بن کے تیار ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ فرائی ہو کے تیار ہیں اب ہم دوسری بھی ڈال دیتے ہیں اس کو بھی بلکل اسی طرح سے ہم کریں گے فرائی اور سارے پروڈیکٹس کے لنک ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ کو آپ وہاں سے بہ آسانی خرید سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ تیار ہو گئی ہیں یہ ہے ہماری لاسٹ والی ایک آج چیز آپ کے پاس نہ بھی ہو تب بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ آپ معلوم کرتے ہیں کہ کیا اس کے بینا یہ بن سکتی ہے کوئی ایسی خاص چیز ہو جس کے بینا نہیں بن سکتی تو میں آپ کو خود الگ سے بتا دیتی ہوں تو کوئی ایک آج چیز نہیں ہو آپ اس کو تب بھی ٹرائے کریں بہ آسانی ہر ریسی پی کو ہماری بہت لا جواب ایک دم شاندار ضرور بنائیں ہمارے طریقے سے ذائقہ دلی چھے کے طریقے سے بر ضرور بنائیں ہم سے جڑے ہماری حوصلہ افضائی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ